شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے شادی کی پہلی رات میں نے ہم بستری سے انکار کر دیا دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں دوستو شادی کی پہلی رات میں نے گھنگٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتاتی یا مجھے معاف کر دو میں حق زوجیت ادا کرنے سے بلکل قاسر ہوں صرف اپنی والد اور بہنوں کی خوشی کے خاطر خود غرض بن گیا ہوں اس نے پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا آپ جیسے بھی ہیں میرا سہاگ ہے میرا نصیب ہے مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اس دن کے بعد اللہ کی بندی نے بیرے ساتھ تیس سال گزار دیئے میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی بانچ ہونے کے تانے بھی سنے مگر میرا پردہ رکھا قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک محق نے استقبال کیا یہ خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سنگی تھی اور نامحسوس ہوئی تھی میں ہر جمعہ کو صبح فجر کی رباس کے بعد اپنے والی صاحب کی قبر پر جاتا فاتح خانی کرتا اور وہاں اپنے آفیس چلا جاتا اکرسہ ہو گیا تھا مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بیچین کر رہی تھی یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی برحال میں والی صاحب کی قبر پر مہنچا تو ان سے چند فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی تھی تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ دو جہ تین دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہو والی صاحب کی قبر سے فارق ہو جاتے ہی اس قبر پر فاتح خانی کے لیے رک گیا فاتح خانی کے دوران محسوس کیا گیا کہ خوشبو اس قبر سے ہی آ رہی ہے پنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری تو دم تھٹک گیا قبر کی مٹی تھنڈی تھی جیسے نم ہو جبکہ مٹی بلکل خوش تھی اور کمال حد تک تھنڈی تھی برحال مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھاننے کے بعد چل پڑا بھائی کی دکان کھولی پہلا کہاک آیا اس کو سمام دیا تو اس نے کہا کہ زمان بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہے خوشبو کونسی خوشبو تو اس نے کہا زمان بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہو ہم سے ہو کونسی خوشبو بہت بھلے مانس آدمی ہو آپ بھی زمان بھائی یہ کہتے ہوئے چل پڑا میں نے جب اپنے ہاتھ کو سنگا تو وہی خوشبو میرے ہاتھوں سے آ رہی تھی تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرے ہاتھ موتر رہا اگلے دن ہفتے کو بھی میں نے نہ چاہتے ہوئے قبرہ سام چلا گیا والی صاحب کی قبر پر فاتح خانی کے بعد اس قبر پر فاتح خانی کی کس کی قبر ہے کون ہے جو اس قدر نیک ہے جس کی قبر تھنڈی اور خوشبودار ہے ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا انام پا لیا اور بات نے مجھے بے چین سا کر دیا گورکن سے اس قبر کے معلے میں معلوم کیا تو پتا چلا کہ خاتون کی قبر ہے جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا اگلے دن اتوار تھا دیر تک سونے کی عادت ہونے کا باوجود سو فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان رمانہ ہو گیا قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسی خاتون کی قبر پر ایک بارش آدمی قرآن خانی کر رہا ہے میں والی صاحب کی قبر پر فاتح خانی کرنے لگا فاتح خانی کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہا تھا جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا جیسے ہی وہ گیٹ سے باہر نکلا میں نے اوال سے دی سر بات سنے ایک منٹ پلیز جی فرمائیں سر میں معذر چاہتا ہوں میں نے آپ کو تکلیف دی مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی جازت دے تو میں آپ سے پوچھ لوں انتہائی محنت سے اس شخص نے جواب دیا شکریہ سر جزا کے اللہ میں دراصل جاننا چاہ رہا تھا یہ کن کی قبر ہے جہاں آپ قرآن خوانی کر رہے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجئے یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس نے سوال کیا دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی مجھے یہ دنیاوی خوشبو نہیں لگتی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا یہ مقام ملا کہ قبر تھنڈی اور خوشبودار ہے یہ سن کر اس شخص نے تھنڈی آہ بھری اور کہا کہ قبر تھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہوئی تو اس نے بتایا کہ میری زوجہ کی قبر ہے تیس سال ہماری رفاقت رہی میں چار بہنوں کا کلوتا بھائی تھا میری بہنوں اور ماں کو میرا سہرہ دیکھنا کا بہت شوق تھا سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی یوں دنوں میں لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہو گیا شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے آربان دل کھول کر پورے کیے شادی کے بعد میری بیوی نے میرے والدین کی بہت خدمت کی اور والدین کی باتیں برداش کی جس کے باعث مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہ مقام حاصل ہوا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہماری یوٹیوب چینل عورت حب کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا